اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بلکل پرفیکٹ ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنی مرگی کی طرف بچوں والے اس کو کھولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں کیا ہو رہے ہیں پھر اس ساتھ بنے رہیے گا ان کو ابھی ابھی میں نے روٹیاں ڈالی ہیں تو روٹیاں یہ کھا لیں کیونکہ اگر میں وہ اب چوزوں والی مرگی کو کھولوں گا تو وہ اس پہ پھر اٹیک کرتی ہے اور یہ پھر کھانا پینہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے تو ابھی میں پہلے یہ کھا لیں پھر آرام سے ہی میں اس کو کھولوں گا لوگ جنو نے ختم کر لیا تو ابھی ابھی میں نے ان کو یہ ڈال دیا ہے اچھا ایک اور بات ہے کہ آپ کو یہ بچے نظر آ رہے ہیں جس کو ابھی اس کا باپ کھلا رہے ہیں تو اس کی حالت یہ وہی ہے جس کا میں نے پچھلے دنوں آپ کو دکھایا تھا کہ وہ جو دوسرا یلو والا پیلٹ تھا وہ اس کو صحیح مار رہے ہیں یہ دونوں بچے ہیں اور ابھی مٹکی سے نکلے ہیں تو آج صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا اس کو اتنا زیادہ مار رہے ہیں یہ اس کی آنکھیں میں شاید زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو نظر آ جائے یہ دیکھیں یہ اس بچارے کی آنکھ بھی ڈیمیج ہو چکی ہے سر والا حصہ بھی تو میں نے پھر کیا کیا اس کو پکڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں الگ کیج میں میں نے اسے بند کر دیا اب یہ بیٹھا ہوا ہے تو اب بچے تو ہو رہی ہے ایک دو دن اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس نے اس بچارے کو بہت زخمی کر دیا بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں یہ جو پتے میں نے ابھی ان کو ڈالے ہیں تھوڑا سمیں اس کو بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ بھی کھا لیں لیکن اس پہ مجھے غصہ بہت زیادہ تھا بہت ہی زیادہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس کو میں چھوڑوں میں تو سوچ رہا تھا اس کو اڑا دوں پھر میں نے سوچا نہیں یا رہے میں کبضوں وغیرہ کی خوراک بن جائے گا تو اس سے بہتر ہے ادھر ہی پڑا رہا ہے لو جی اس کو ہم نے ڈال دیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ یہاں نکلنے کی کوشش کریں کسی طرح یہاں سے نکلوں اور بڑے کیج میں جاؤں دا پوٹر تیننو اسی ایک دو دین اتھا ہی رکھنا ہے جب تک کہ وہ بچہ سعی سے ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں یہ سعی سے ٹھیک ہو جائے پھر ہی مطلب خود سے کھانا پینا شروع کر دے تو ہی میں اسے وہاں پہ بھیجوں گا ادھر وائز ادھر ہی ٹھیک ہے یہ دوستو چیک کریں میں نے ان کو بھی پتے ڈالے ہیں آسٹریلین پہریکس کو اور یہ ملگی کو چیک کریں یہ نیچے سے اس کی جالی کے تھروپ چونچے مار مار کے اس کو کھا رہے ہیں بکھڑ ہی ہیں یہ ان کو جتنا بھی زینہ وغیرہ ڈالیں گے ان کا پیس کبھی نہیں بھرتا چلو جی اب میں اس کو کھول لوں یہ ایسا ہی کرتے ہیں اس کو جب بھی کھولنے کے لئے تین چودے چوتھا اوہ شیٹ شیٹ یہ کیا ہوا چوتھا اندر مرا ہوا ہے یہ کیا ہوا گیا میں ایک منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں چوزے کو اس نے مار دیا اس ہی نہیں مارا ہوگا کیونکہ اکثر یہ اس کے پاؤں کے آگے نیچے آتے رہتے تھے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا یار شیٹ شیٹ یار چلو اب کیا کر سکتے ہیں مرنا نہیں چاہیے تھا اسے یار یہ اپنے بچوں کے ساتھ گھوم پیر رہی ہے اس کا بڑے مروب ہے یہاں پہ جیسے ہی مرلہ وہ آتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس کو آتا دیکھتے ہیں فورا نہیں اڑ کے دور چلے جاتے ہیں وہ دیکھیں ایک منٹ میں زوم کرتے ہیں یہ یہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں سارے ہی اڑ کے مطلب صحیح اس نے روب اپنا جاڑا ہوا اور وہ پھر اپنا غصہ ان بے چارے پیجنز پہ نکالتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کھانے پینے کچھ نہیں دیتے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریپویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو کر دیں اور ویڈیو پسند ہے تو اس کو بھی لائک کر دیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ